جو پاکستان کے پاس ہے پاکستان کے اور دونوں طرف کے کشمیریوں کو آنے جانے کی ازادی ہونے چاہیے ان ایک دوسرے سے ملنے کی ازادی ہونے چاہیے ٹریڈ کی ازادی ہونے چاہیے اور پھر کوئی ایسا مستقبل قریب یا بہید میں کوئی ایسا حل شاید ہوئے کہ دونوں لوگ اپس میں مل کے کوئی حل دھون سکیں اس وقت دونوں ملکوں کی جو حکومتیں ہیں ان کے پاس کشمیر کا ریالیسٹک حل کوئی نہیں ہے میرا خیال یہ ہے کہ یہ وہی بات کر رہی ہے جیسے واجپائی اور نوازشریف کسی معاملے پہ پہنچ گئے تھے یا جیسے مشرف اور واجپائی کسی معاملے پہ پہنچ گئے تھے لیاقت صاحب اسی قسم کی بات کر رہے ہیں لیکن اس طرح کی بات بھی آپ کوئی عبرو بندانہ کسی نتیجے پر اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب آپ اندر سے ٹھیک نہ ہو تو ہاں ہمیں اندر سے ٹھیک ہونا ہے کسی ایک نکتے پہ پہنچنا ہے ٹھیک نکتے پہ پہنچنا ہے ایک قومی موقف پر جانا ہے ایسا نہیں کہ آپ کی سٹنگ دور میں کچھ اور کہہ رہی ہے آپ کچھ اور کر رہے ہیں اس سے نکل کے آپ ایک قومی موقف اختیار کریں اور ایک قوم دوسری قوم سے بیٹھ کے معاملہ تیہ کریں اور اس پر کشمیریوں کو بھی فریق کے طور پر لیں اور فیصلہ کریں اس طرح سے نہیں ہے جی آپ جو جس کے پاس ہے وہ اس کو دے دیں اور اگر ہوگا تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوگا اور فلاں کے ساتھ کیا ہوگا نہیں آپ بنیادی طور پر اپنے قومی موقف پر جائیں اپنا ان ہاؤس آرڈر کریں اور اس کے بعد آپ ان سے بات کریں پھر کوئی عبدو مندانہ معایدہ ہوگا ورنہ تو یہ چیزیں ایسی بگڑی رہیں گی اور ہم اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ یہ جو ان کے پاس ہے ان کے پاس ہے جو ہمارے پاس ہے اس سے ہمارا موقف کبزور ہوتا ہے اچھا فاروق صاحب آپ نے فرمایا کہ کشمیری ہمارے خون کا حصہ ہیں تو کیا انڈین مسلمان جو ہیں وہ ہمارے خون کا حصہ نہیں ہے کیا ہمیں ان کی بات نہیں سننی چاہیے کہ ہم جو ہیں وہ بیس بیس پچیس کروڑ سر بیس پچیس کروڑ مسلمان ہیں ہم ان کے لیے مشکلات پیدا کر دیں سیاہ سات یا آٹھ ملین کشمیریوں کے لیے اور سر قومی موقف جو ہیں وہ کیا ہے پاکستان کا کشمیر پہ جو اس کے آئین میں ہے جو لکھا ہوا ہے اس کے آئین میں پاکستان کے آئین میں پاکستان کے کیا ہے وہ آپ مجھ سے زیادہ پڑے لکھے آدمی ہیں وہی اقوام متحدہ کی بات ہے اس میں موجود ہے تو وہی ہے آپ کا موقف سر اقوام متحدہ کا تو میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان نے بہت سال پہلے ستر پہ جتر سال پہلے اس یو این ریزولوشن پہ ناراضگی کا اظہار کیا تھا ناخوشی کا اظہار کیا تھا اور اس پہ کبھی سیریسلی نہیں لیا اس کو پاکستان miss the bus شکیل صاحب میں معافی چاہتا ہوں آپ کے آئین میں یہ بات لکھتی گئی ہے یہی اس کا ہمارا قومی موقف ہے یہی قومی موقف ہونا چاہیے اسی قومی موقف پر آگے چل کے کسی عبرو بندانت طریقے پہ آپ پہنچیں گے ایک بات اور دوسری بات آپ کوئی ذکر کر رہے تھے میرے ذہن سے وہ نکتہ نکل گیا میں اس پر ضرور بات کرنا چاہتا ہوں انڈین مسلمانوں کی دیکھیں اس کو یہ الگ الگ معاملات ہیں یہ ویسی بات ہے جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ کیا اللہ تعالیٰ ایک کوئی اتنی بڑی کی ایک وزن تخلیق کر سکتا ہے جو وہ خود نہ اٹھا سکے اس طرح کی بات نہ کریں کہ نہیں دیکھیں وہ بھی بائیس پکچیس کروڑ ہیں وہ بائیس پکچیس کروڑ نے آپ کیا انڈیا کو وہ ان کا ملک ہے اور ہم ان کے لیے دعا گوئے ہیں ہم ان کے لیکن ہم نے کوئی انڈیا کو توڑ پوڑڈے کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم تو صرف وہ بات کر رہے ہیں جہاں جہاں جھگڑا موجود ہے جہاں ڈسکیوٹ ہے اس کا کوئی حل نکلنا چاہیے اس چیز کو آپ انڈیا کے مسلمانوں کے ساتھ کیوں جوٹتے ہیں یہ بات ٹھیک نہیں ہے سر اس لیے کہ جب ایک کشمیری یہ کہتا ہے کہ میرا پاکستان سے رشتہ کیا لا الہ الا اللہ تو کیا وہ لا الہ الا اللہ کا رشتہ صرف کشمیری کا ہے کہ انڈیا مسلمان کا بھی ہے انڈیا مسلمان اگر یہ نعرہ لگائے گا تو اس момент پھر آپ کا سوال valid ہوگا نہیں سر میں آپ سے دوچھتا ہوں کہ یہ اگر رشتہ کشمیری کا ہے تو کیا انڈیا مسلمان کا یہی رشتہ نہیں ہے وہ کیوں نعرہ نہیں لگا رہا اور کشمیری کیوں لگا رہا ہے دیکھیں نا وہ ایک فارمولے کا حصہ ہے ایک فارمولہ تعد پایا تھا کہ کشمیر اس فارمولے کے تحت کشمیر کو ادھر آنا تھا اس اس فارمولے کے تحت وہ اپنا رشتے کا اعلان کر رہے ہیں انگیر مسلمانوں کی پوزیشن اور ہے کشمیری مسلمانوں کی پوزیشن اور ہے ان کو آپ خلط ملط نہ کریں سر آپ جس فارمولے کا بار بار ذکر کر رہے ہیں وہ فارمولہ اس وقت کہاں گیا جب جونہ گھڑ کی ایکسیشن پاکستان نے قبول کی اور وہ کشمیر کے مسئلے سے پہلے کی بات ہے ابھی کوئی پندرہ بیس منٹ پہلے لیاکت صاحب بھی اور بہن بھی یہ بات کہہ چکا ہوں کہ ہم نے بہت غلطیاں کی ہیں تو سر غلطیاں آپ ان غلطیاں کو آپ ان غلطیاں کو اپنے گلے پر کیوں ٹالنا شروع کر دیتے ہیں جو اپنا رائٹ ہے اس پر آواز تو بلند کرتے رہے سر آپ جب یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارا موقف اصولی ہے تو کیا باقی دنیا کو نہیں پتا کہ آپ کا موقف کتنا اصولی ہے آپ جب ایک ڈیبیٹ بھی نہیں کر سکتے ایک فرینکلی اس ایشو پہ تو سر کیا انڈینز کو نہیں پتا کہ جونہ گھر پہ آپ نے کیا پوزیشن لی تھی آپ نے خود ایک بے اصولی کی اب آپ اس بے اصولی کی قیمت آپ کو ادا کرنی پڑے گی 65 کی جنگ سے پہلے تک اگر آپ انٹرنیشنل میڈیا کو دیکھیں تو اس کے باوجود کہ ہیدر آباد اور جونہ گھر میں کیا ہوگا تھا عالمی رائیامہ آپ کے ساتھ تھی آپ تو ویسی بہت ہی ریسرچ کے آدمی ہیں پرانے اخبارات نکال کے دیکھیں ٹائم نیوز بیگ نکال کے دیکھیں ٹائٹل شپتے کے شریف تک اور وہی بات کہی جاتی تھی جو آپ کہہ رہے ہوتے تھے کچھ غلطیوں کا آپ کو ظاہر ایک نقصان ہوتا ہے آپ کو بھگت بھی پڑتی ہیں لیکن آپ اپنا رائٹ تو نہیں چھوڑ دیتے سر جب تک آپ اپنے عوام کو سچ نہیں بتائیں گے کہ یہ ہم نے غلطیاں کی اب آپ عوام کو بالکل سیلیکٹیو چیزیں بتاتے ہیں اس کی وجہ سے ہماری حکومتیں ہمیشہ خوف زدہ رہتی ہیں میں آپ سے متفیق ہوں اور آپ کے ساتھ ہوں جس دن آپ ساتھ بچانے کیلئے نکلیں گے میں بھی آپ کے ساتھ ہی جنڈا اٹھا گیا ہوں گا وہ تو پاکستان کی حکومتوں کا جب موقف ہے اس کا الزام فاروق صاحب کو تو نہ دے وہ تو حکومت کو دیں وہ تو حکومت نہیں ہے حکومت بھی لیاکس صاحب حکومت بھی نہیں ہے کوئی اور ہے جس جہاں بات کرنی ہے کریں آپ بیچارے کبزوروں کو کیوں پتھر مارتے ہیں میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ صرف جب تک ہم اونسٹ ہسٹری نہیں پڑھائیں گے بچوں کو تو ہم کوئی پراغرس نہیں کر سکتے نہ انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر کر سکتے ہیں ہم نہ کشمیر کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں ایک طرف تو ہماری آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ یہ جو غلط ہسٹری پڑھائی جاتی اس کی وجوہات کیا ہیں ہم ایک دوسرے کو ضرور برا کہتے ہیں ہم کمزور لوگ لیکن اس کی وجوہات پہ نہیں جاتے ادھر بات نہیں کرتے یا تو وہ بات کریں کہ یہ پڑھانے والے اور اس کا تیار کرنے والے اور لوگ ہیں وہ یہ کمزور لوگوں کا کام نہیں ہے یہ طاقتور حلقوں کا کام ہے کہ وہ کیسی ہسٹری پڑھانا چاہتے ہیں اور وہ کیسی ہسٹری پڑھا رہے ہیں اور کیسی ہسٹری بنا رہے ہیں یہ فاروق ساتھ تو یہ چالہ کر رہے ہیں سر میری گزارش یہ ہے اس کا ایک دوسرا پہلو بھی یہ ہے کہ اس کے ریاکشن میں جو ہمارے ہاں دوسری رسٹری ڈکھی جا رہی ہے اس میں بھی چیزوں کو توڑا بروڑا جا رہا ہے ایک ایکس ٹیم پہ یہ چلے جاتی ہے ایک ایکس ٹیم پہ وہ چلے جاتے ہیں کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ آپ کا بھی دوسری ایکس ٹیم والوں کے ساتھ تعلق ہے نہیں دنیا بار میں جو ایکس ٹیمٹ ہوتے ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں سر فاروق صاحب دوسری طرف کی جو ایکس ٹیم ہے اس کی سر مجھے ایک دو مثالیں دیجئے سر یہ دیکھیں نا آپ بہت گربڑ کرتے ہیں آپ سے میں فیس بوک کے لڑائی اس کے نہیں کرتا آپ انہ کی جان نہیں چھوڑتے آپ کو بات کا بتا کس بات کی میں آپ کو مثال دوں آپ کے جو ہیدر آباد میں وہ بیٹھے ہیں اس وقت نام جین سے اتر گیا اسٹورین جو ہے کیا نام ہے ڈاکٹر مبارک صاحب ڈاکٹر مبارک صاحب ڈاکٹر مبارک صاحب چیزوں کو توڑتے مروڑتے ہیں اب آپ اسے مثال بات مانگئے گا اگر آپ نے مثال مانگنی ہوئی تو اجھے وقت دیجئے گا پھر میں نوٹس بنا کے بیٹھوں گا پھر بتاؤں گا آپ اچھا سب ڈاکٹر مبارک تو ایک فرض ہے نا وہ تو سٹیٹ کی کریکلم نہیں لکھتے جو ہمارے ٹیکسٹ بوکس لکھتے ہیں جو لوگ وہ تو سرکار کی بحاف پہ لکھتے ہیں نا اگر وہ دیکھیں دیکھیں نہ کریں یہ بات دیکھیں میں آرز کے کر رہا ہوں کہ دو ہیں ہمارے سٹیمز ہیں دو نہریں بہہ رہی ہیں ایک نہر وہ بہہ رہی ہے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں ایک نہر وہ بہہ رہی ہے جو مبارک صاحب والی ہے ٹھیک ہے ادھر بھی غلطیاں ہیں ادھر بھی غلطیاں ہیں دونوں جانب شدت ہے دونوں ایکسٹیمز ہیں دونوں غلط ہیں ہمیں ادھر دال کی طرف جانا چاہیے اور حقیقت کی طرف جانا چاہیے اور اس کی زد میں آکے کچھ اور حقائق نہیں چھوڑ دینے چاہیے اور کچھ اور حقائق کو کس مرس میں بھی نہیں کرنا چاہیے اسی طرح دوسروں کو بھی نہیں کرنا چاہیے ادھر دال میں آنا چاہیے مبارک صاحب نے بہت گڑھ بڑھ کی ہے اور وہ ایک آدمی نہیں ہے پورا مکتبہ فکر ہے تو سر اور مکتبہ فکر میں کون لوگ ہیں کیکہ عزیز بھی اسی مکتبہ فکر سے ہیں جنہوں نے وہ کتاب لکھی ہے مرڈر آف ہسٹری ان پاکستان کیکہ عزیز میرے خل مختلف آدھ نہیں ہے آپ مبارک صاحب کے ساتھ ان کو نکھ رہے ہیں تو سر یہ جو کیا جو آپ اگر یہ سیجیسٹ کر رہے ہیں کہ جی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر ہماری ٹیکس بوکس لکھی جاتی ہیں تو سر یہ ٹیکس بوکس لکھنے والے تو ہمارے سیویلین پروفیسرز ہیں تو وہ کیوں اس طرح کے اس ڈسٹورشن آف ہسٹری کا حصہ بن جاتے ہیں وہ لال توپی والے آدمی کا کیا نام ہے آپ کو صحیح یاد ہوگا زیاد حمد میں کچھ عرصہ اسلامی یونورسٹری میں مجھے کام کرنے کا موقع ملا آج کل نہیں ہے تو ریکٹر صاحب نے مجھے زیاد حمد کی ریکٹر صاحب بھی میز پہ کتاب پڑھی تھی زیاد حمد کی ویسی میں نے اٹھا لی تو مجھے کہہ رہے تھا کہ فاروق صاحب آپ اس کو پڑھ کے تو ذرا مجھے بتائیں کہ یہ کیسی کتاب ہے میں سوچتا ہوں کہ یونورسٹری کی لائبریری کے لیے تین چار سو کتابیں یہ خرید ہوں میں بلکل یوں میں لرز اٹھا کہ یہ ریکٹر صاحب یہ جو کیا نام ہے انڈریکٹر صاحب کا یہ کس قسم کی کتاب پر جا رہے ہیں زیاد حمد کی انہوں نے مہربانی کی مجھے کتاب دی اور اس کتاب میں بے شمار باتیں تاریخ کو مس کیا اس شخص نے اور اس نے کہا کہ پاکستان کسی ڈیموکریٹک مومنٹ کے نتیجے میں نہیں بنا پاکستان کسی ووٹ کے نتیجے میں نہیں بنا کوئی فلان تاریخ تھی اس کے بعد مسلمان ہتھیار اٹھا کے نکل آئے اور انہیں قتل و غارت گری کی اور انہیں یہ کیا وہ کیا اس کے بعد دنیا کو یہ سمجھ نہیں آ گیا کہ اب ملک الگ بنائے بغیر چارہ نہیں ہے تو آپ یہ بتائیں کہ یہ ہسٹی اس کو کس نے بتائی ہوگی مجھ سے کوئی سوال نہ کیجئے آپ جواب دیں سر میں مجھے تو نہیں معلوم ان کو کس نے ہسٹی پڑھائی تو سر یہ جو آپ کہہ رہے ہیں آپ بہت محصوم ہیں نا یعنی اس میں سارے سوالوں کا جواب محصوم ہے ایسا نہ کریں آپ جو بات سیدھی کرنی ہے وہ کرنے کے لیے کسی دوسرے کا کندہ نہ استعمال کریں سر زیاد حامی صاحب جو ہے نا وہ اپنے آپ کو بہت بڑا انٹیلیکچول سمجھتے ہیں اور وہ یہ نہیں ماننے کے لیے تیار کے ان کو کوئی تیچ کر سکتا ہے وہ کہتے ہیں میں سب کو تیچ کرتا ہوں مجھے کوئی تیچ نہیں کرتا وہ کہتے ہیں حقیقت کیا ہے یہ آپ نہیں جانتے سر اگر آپ کے پاس حقیقت ہے یا اوریا مقبول جان جو کہہ رہا ہے یا اوریا مقبول جان آج جو بات کہہ رہا ہے آپ نہیں جانتے وہ ہی بات ہے نا کہ دوسروں کے چندے آپ تلاش کر رہے ہیں آپ کو نہیں بتا وہ تو باندہ بھی کہہ رہا ہے عظم کی تقریر کو سر میں نے ان کے انٹریو کیا تھا کہتا ہا ہی نہیں ہے عظم کی تقریر جی تو یہ ایسے لوگوں کو ایسی باتیں کون بتاتا ہے سر میں نہیں سمجھتا I don't believe in conspiracy theories انہوں نے ایک رتیجے پہ وہ پہنچے اور ان کو جب بتایا گیا کہ بھئی یہ بات غلط ہے میرے ساتھ انٹریو میں انہوں نے یہ بات نہیں کی میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آج بھی آپ اس statement پر قائم ہیں کہ یہ speech forgery تھی تو he did not repeat himself اچھا سر آپ نے جو بات کی کہ تاریخ کو دوسری طرف کے لوگ بھی مسخ کر رہے ہیں آپ کا ایک کالم تھا سر گستاخان اقبال اس میں آپ نے نام لیے بغیر مجھے لگتا ہے کہ پرویز اودبائی صاحب پہ بہت criticism کیا آپ نے ان جیسے لوگوں کو کہا کہ یہ معذور اور کج فہم لوگ ہیں تو کیا پرویز اودبائی آپ نے یہ بھی لکھا کہ یہ ملک کے خدمتگاروں کی قبریں بنا کر کون سی خدمت کر رہے ہیں تو پرویز اودبائی صاحب نے کس کی قبر برائی تھی اور پرویز اودبائی بھی کیا معذور اور کج فہم لوگوں میں آتے ہیں سر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ ہم ہمارا موضوع کیا ہے اس برگرام سر یہ موضوع ہم زیر حامد بھی ہم آگے ہیں تو آپ نے یہ بات اس طرح کی کی تاریخ نویسی جو ہے تو اس میں یہ بھی ایک آگیا دیکھیں بات یہ ہے اصل بات یہ ہے کہ ہم پاکستان انڈیا کے چلے اور مجھے آپ نے منتخب کیا میں آپ کو بار بار بتاتا رہا کہ میں انڈیا کا ایکسپرنٹ نہیں ہوں یہ ایک زیادتی ہوگی کہ میرے ساتھ بھی اور سننے والوں کے ساتھ بھی کہ انڈیا کے ایکسپرنٹ کے طور پر آپ نے کچھ پٹھایا ہے تو میں تو اپنی چند چیز جتنا میں نے پڑھا ہے اس سے جو میں نے رائے اخص کی وہ میں نے آپ کے شدن پر بیش کر دی دیکھیں میرا question یہ ہے کہ پرویز food by ایک scientist ہیں ان کا ایک مقام ہے وہ کریں لیکن ان کو کیا مسئبت پڑی ہے کہ وہ اقبال کو آ کے گالی دیں میں نے وہ column لکھا ہے بلکل ٹھیک بات ہے وہ ان کی ایک تقریر تھی جو انہوں نے یہاں کی تھی Academy of letters میں اب مجھے اس کا پورا background یاد نہیں ہے اگر آپ نے یہ اتنی تیاری کر کے بیٹھے ہیں تو آپ کی یہ ذمہ داری تھی کہ مجھے بتاتے کہ میں نے وہاں تمہیں رگڑا لگانا ہے تو تیار ہو کے آنا لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں کہ پرویز food by کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ اقبال کو برا بلا کہیں ان کی علمیت میں بات کریں وغیرہ وغیرہ اس کی ان کو اجازت نہیں دی جا سکتی اور پرویز food by نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خلاف campaign چلائی تھی میرا اشارہ اس طرف تھا اب ان کا جو بھی نکہ نظر ہو ایٹمی پروگرام کے بارے میں وہ ایک الگ بات ہے لیکن انہوں نے یہ سب قوم کی ممکوں کے خلاف کیا میرا اشارہ اس طرف اچھا سیر آپ نے ان کی تنقید کو یہ کہا کہ انہوں نے گالی دی اقبال کو کیا سر criticism جو ہے وہ گالی ہی ہوتا ہے اور کیا ایک scientist جو ہے وہ public intellectual نہیں ہو سکتا اب نوم چومسکی ہے امریکہ میں وہ linguist ہے وہ سب سے زیادہ criticism کرتا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ امریکہ کو گالی دیتا ہے وہ امریکہ پہ ہر وقت criticism کرتا ہے امریکہ کو rogue state تک کہتا ہے اور Burton Russell جو تھے وہ basically mathematician تھے کیا کسی نے ان کو کہا کہ بھئی تم فلاں پہ criticism کیوں کر رہے ہو تم religion پہ criticism کیوں کر رہے ہو اور سر کیا جی جی کیا criticism جو ہے وہ گالی ہی ہوتا ہے کیا اقبال کو ہمیں above criticism سمجھنا چاہیے کیا جو باقی leaders ہیں کون کون سے leaders جن کو ہمیں above criticism سمجھنا چاہیے سر سید کو بھی above criticism سمجھنا چاہیے جناہ صاحب کو لیاقت علی خان کو کتنے لوگوں کو above criticism پہلے تو آپ اپنی اصلاح کریں جب آپ گاندی کا نام دیتے ہیں تو مہاتمہ گاندی کہتے ہیں اس کو پیغمبر بنا دیتے ہیں میں نے کب کہا سر کب کہا میں نے بات تو کرنے دیں ایک تو بات بھی کرنے دیتے ہیں نا آپ پڑی بیزانیہ آپ کی اگر مجھے آپ ایک رویہ ہے مہاتمہ گاندی ہی کہا جاتا ہے انہیں ٹھیک ہے بزرگ آدمی ہیں آپ کہلیں ان کو لیکن بی بی سی پہ ان کو مہاتمہ گاندی لکھا جاتا ہے لیکن ادھر جناہ لکھا جاتا ہے تو آپ کو قائد اعظم کہتے ہوئے کیا تکلیخ ہوتی ہے جناب پوری قوم ان کو قائد اعظم سمجھتی ہے تو آپ ان کو قائد اعظم کہیے دیکھیں یہ رویہ ہیں یہی انہی رویوں کا اظہار اود بائی صاحب کا اقبال وغیرہ کے بارے میں ہوتا ہے اقبال کے بارے میں قائد اعظم کے بارے میں تو اس سے ہم یہ سمجھتے ہیں جو ایک جس کو نظریہ پاکستان کہتے ہیں یا اقبال کی جو فلوسفی ہے پاکستان کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ اگر تو اس پر حملہ آور ہوتا ہے تو دراصل پاکستان پر حملہ آور ہوتا ہے وہ ان کو افٹ لیٹرز میں انہوں نے اقبال بڑا مزہ کا فیض انداز تھا ان کا بہت تکلیف دے انداز تھا ایسا کبھی ہم نے لینن کے بارے میں تو نہیں کیا ایسا کبھی ہم نے گاندی جی کے بارے میں تو نہیں کیا ہم کبھی کسی کے بارے میں ایسا نہیں کرتے ہیں تو ایسا کیوں ہے کہ ہمارے اندر سے لوگ اٹھ کے ہمارے بزرگوں کے بارے میں تذہیق آمیز انداز اتیار کرتے ہیں یہ درست بات نہیں ہے یہ تکلیف دے گا اچھا سر پہلے تو یہ ہے کہ دیکھئے کہ میں نے نہیں کہا مہاتمہ گاندی اور اگر آپ کے بارے میں کسی نے دیکھیں جنرلائیز بات ہے اس کو اسی طرح رہنے میں جیسے میں نے کہی اب آپ میں نے کہا کہ ہم نہ اورگنائز کریں کہ ایسا نہ کریں میں ارز کروں شکیل صاحب علیہقہ صاحب ایک منٹ سر کیا تنقید کو ہم یہ کہیں گے کہ حملہ آور ہو گئے ہیں کیا بٹن رسل جو ہے وہ کرسچینٹی پہ حملہ آور ہو گئے کیا نوم چومسکی امریکہ پہ حملہ آور ہوتے ہیں کیا عرون دتی روائے ہر وقت انڈیا پہ حملہ آور ہوتی ہے تو علیہقہ صاحب آپ بتائیے کیا کہتے ہیں نہیں میں ایک اور بات کرنے لگا ہوں فاروق صاحب سے فاروق صاحب ایک ندیم شفیق ملک صاحب سے ڈاکٹر ندیم شفیق ملک انہوں نے بہت کتابیں لکھی ہیں نہیں سب لکھی نہیں ہے لکھی نہیں ہے دنیا بار سے مذہبی جواب کر کے اکٹے کر کے چھاپے ہیں یہی بات بتانے لگا ہوں کہ انہوں نے ایک کتاب جو لکھا ہے کہ علامہ اقبال پنجاب پولیس کی خفیہ رپورٹوں کی روشنی میں میں نے وہ کتاب پڑھی اور فیس بک پہ ایک ریویو لکھ دیا کہ کیا علامہ اقبال احمدی تھے انہوں نے جواب لکھا کہ انتہائی فضول تمہارا روشنی بیویو تھا بلکل بےہودہ تھا میں نے جواب لکھا کہ سر کیا آپ نے اپنی کتاب پڑھی ہے کہہ لے کہ کیا پر میں میں آپ کو یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ جو کچھ ان کے نام سے چھپا ہے ان کو نہیں پتا کیونکہ میں نے انہوں نے کام کرتے دیکھا ہے میں نے بہت کریش سے دیکھا ہے ہم ایک دفتر میں کام کرتے رہے ہیں اور میں نے انہوں نے دیکھا ہے وہ کوئی ریل ریسرچر نہیں تھے کوئی ایسی بات نہیں تھی وہ کچھ پتا نہیں کہ ان کے نام سے ان کے ایک تارگیٹ تھا میں آپ کو بتا دیتا ہوں اللہ تعالی مقفرت کریں بہت ہوگا کہ میں نے سو کتابیں چھاپتی ہیں جن کے ٹائٹل پر میرا نام ہو انہوں نے خطبہ الہبار پر کتاب کی ہے اور میرا خلال ہے کہ وہ بھی کتاب انہوں نے نہیں پڑھی نہیں پڑھی ہوگی اور پھر انہوں نے مجھے فون کیا اور میرے سارے انہوں نے کہا کہ بھئی آپ میری کتابیں پڑھتے ہیں میں نے کہا مجھے آپ کی کتابیں مفت ملتی ہیں اور میں پڑھتا ہوں اور وہ یہی ہے نا کہ ہم نے کیونکہ جس کا دفاع کر رہے ہوتے ہیں اس کی چیزیں بھی نہیں پڑھی ہو اور اکثر ہوتا ہے کہ بھئی میں نے جب یہ علامہ اقبال پر لکھا تو میں نے کہا بھی آپ کتاب پڑھ لو آپ کی کتاب سے یہ تاثر ابرتا ہے کہ علامہ اقبال احمدی تھے آپ نے جو لکھا ہے اور اگر آپ یہ نہیں دیکھتے تو پھر یہ آپ کی مرضی ہے میں کیا کر سکتا ہوں اور اسی طرح میرا خیال ہے کہ جی جی نہیں میں یہی آز کر رہا تھا کہ وہ ان کو شوق یہ تھا کہ سو ٹائٹلز پر میرا نام چھتے تو وہ اس خواہش کے تحت تو پھر گئی میں نے تم کو دیکھا ہے وہ پڑھتے وڑھتے نہیں تھے انہوں نے ایک بلاظم رکھا ہوتا تھا وہ مختلف ڈائجسٹوں میں اخباروں میں رسالوں میں جو مضابین ہوتے تھے وہ کینچی سے کارٹ کے کمپوز ایک کے مضابین کو جمع کر کے اسے کارٹ پیسٹ کیونکہ وہ باثر آدمی تھے وسائل ہاں وسائل تھے تو وہ یہ آسانی سے کر سکتے تھے میں اور آپ یہ کام نہیں کر سکتے ہاں جی وہ کارٹ پیسٹ کرتے تھے اچھا فاروق صاحب آپ کا ایک کالم جو ہے ابھی اس پروگرام شروع ہونے سے پہلے میں نے تھوڑی سی ریسرچ کی ایک کالم تھا آپ کا بابا اے قوم کی موطر یادیں آپ نے سر لکھا کہ قومیں اپنے قائدین کو کیسے یاد رکھتی ہیں یہ دیکھنا ہو تو واشنگٹن چلے جائیں تو سر کیا واشنگٹن میں امریکہ میں کیا واشنگٹن پہ کرٹسزم نہیں ہوتا کیا ابراہام لنکن پہ کرٹسزم نہیں ہوتا کیا انڈیا میں مہاتمہ گاندھی جن کو آپ نے کہا نہرو پہ کرٹسزم نہیں ہوتا تو کیا کرٹسزم جو ہے دیکھیں اب آپ کے پاسے مہاتمہ نکل گیا دیکھیں آپ کی پاسے نکل گیا مہاتمہ اور میں نے تو اپنے اس انٹرویو میں دکھائے دیا سم کہا ٹھیک ہے نا جی ادر وائز ای بلیو انسینگ گاندھی اینڈ جنا تاکہ ایکوال رہے اکیڈیمک جو ہے نا آپ کا ڈسکورس وہ آپ کو گاندھی اور جنا ہی کہنا چاہیے اور سیر یہ بتائیے مجھے کہ کیا زندہ قومیں اپنے جو ہیروز ہیں ان کو اباو کرٹسزم سمجھتی ہیں یا ان کا بھی تنقیدی جائزہ لے سکتی ہیں تنقیدی جائزہ لینے سے کیا پاکستان کے جو ہے وہ ڈیمولش ہونے کا خطرہ ہے یا باقی ملکوں کو بھی یہ خطرہ ہوتا ہے نہیں نہیں دیکھیں یہ نہیں بات ایسا تو ایسا تو وہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کسی کا تنقیدی جائزہ نہ لیں آپ تنقیدی جائزہ لے سکتے ہیں اقبال کا تنقیدی جائزہ عدب میں موجود ہے لیا جاتا ہے ان کی پوریٹکس کا بھی لیا جاتا ہے قائدی آزم کا بھی لیا جاتا ہے اس میں کوئی حرج بھائی صاحب ہیں یا کچھ وہ ایک بھی چلاتے ہیں اور ان کے کوئی سرٹن مقاصد ہیں ان کی وجہ سے جس زور و شور سے وہ تنقید کرتے ہیں اسی جواب مل جاتا ہے آپ حود بھائی صاحب کو تو اجازت دینا چاہتے ہیں جس کے چاہے وہ کپڑے اتار دیں اب ان پر تنقید نہ ہو یہ کیوں نہ ہو جو بات جو لوگ ان کی بات تو غلط سمجھتے ہیں ان کا یہ حق ہے نا کہ وہ ان پر تنقید کریں بالکل ان کا حق ہے میں نے کب دنائی کیا کہ پرویز حود بھائی کو حق ہے وہ جس پہ چاہیں تنقید کریں اور ان کے ناقدین کو حق نہیں ہے سر یہ مجھے بتائیے کہ مولانا مودودی نے جو جناس صاحب پہ کرٹسزم کیا ہے اس کو اب کیسے دیکھتے ہیں کیا وہ حملہ آور ہوئے تھے یا وہ ایک ذمہ دارانہ تنقید ہے انہوں نے کیا تنقید وہ دیکھیں ایک سنے قید آزم کے مولانا مودودی ان کے ہمثر ہیں اور مولانا مودودی ان کی تحریک کا ایک زمانے میں حصہ بھی رہے خلیف الدین پھر زیادہ نے یہ لکھا ہے کہ ان کی جو کتاب ہے وہ سیاسی کشمکش اور مسلمان ہیں نانہین وغیرہ وہ ہم برے صغیر کی تقسیم کے دلیل کے طور پر استعمال کرتے تھے اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں ملک تو بنا لیں گے لیکن جس طرح کا ملک بنانے کی بات کر رہے ہیں وہ نہیں بنا سکیں گے تو یہ ایک ان کے ہمثر نے یہ بات کی یہ انہی تک رہنے دیں آپ اور میں ہمیں کوئی حق نہیں کہ اپنے بزرگوں کے کپڑوں پر چینٹے ڈاتے اور اگر تو بات کریں تو سلیکے سے کریں بلکل یہاں مجھے اتفاق ہے آپ سے کہ سلیکے سے بات کریں لیکن اگر سلیکے سے تنقید کی گئی تنقید کو بھی آپ کہیں جی آپ حملہ آور ہو گئے آپ نے گالی دے دی تو پھر تو کوئی ریشنل ڈسکورس کوئی کرٹیکل اپریسییشن ہو ہی نہیں سکتی مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش اسی میں تو سب سے زیادہ تنقید ہے مسلم لیگ پہ اور جناہ صاحب پہ ان کی جو کتاب مسلم لیگ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے استعمال کی وہ تھی اس پہ مسلم قومیت مسلم قومیت مسلم قومیت اس کا آخری حصہ جو ہے نا یہ سیاسی کشمکش والا اس کے آخری حصے میں انہوں نے تنقید کی ہے مسلم لیگی لیڈرسیپ پر اور اس کے ابتدائی حصے ہیں وہ انہوں نے برے سغین کی تقسیم کے دلائل کے لیے استعمال کی میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ ہوت بائیس رات کا انداز اچھا نہیں ہوتا تکلیف دے انداز ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ علمی باعث ہیں ان کو عوامی باعث نہ بنایا جائے علمی باتیں بہت ساری ہوتی ہیں علمی انداز میں علماء کی محافل میں یا اس کو انٹیلیکٹولی لکھ کے آپ نے جو بات کرنی ہے وہ کرتے رہیں اس نے جو چیزیں ٹھیک ہونی ہے جو غلط ہونی ہے ہوتی رہیں گی ان کو جلسوں کی باتیں نہ بنائیں یہ جلسوں کی باتیں نہیں ہیں سر کیا پرویز ہوت بوائی نے کچھ جلسہ عام میں یہ تنقید کی تھی یا اکیڈمی آف لیٹرز میں کی تھی اگر آپ اکیڈمی آف لیٹرز میں بھی تنقید بات نہیں کر سکتے سر سن لیں پیس تو پھر کہاں پہ کر سکتے ہیں اور سر کیا ایک ہم اثر ہی کو حق لیاقت صاحب آپ کیا کہیں گے اس پہ پلیز نہیں نہیں آپ مجھے بات کرنے تھے آپ نے مولانا مہدودی اور ہوت بھائی کا پیرللل کیا اس کا جواب میں نے آپ دیا آپ نے اس بات کو ادھر منطبق کر دیا یہ آپ نے زیادتی کی دوسری بات یہ ہے کہ مولانا مہدودی اور ہوت بھائی کا کوئی پیرلل نہیں ہے ان کا کوئی موازنہ نہیں ہو سکتا وہ بلکل الگ شخصیات ہیں اور ہوت بھائی بلکل الگ شخصیت ہیں اور ہوت بھائی کا جو مختیق کا انداز ہے وہ شاہستہ نہیں ہوتا بزرگوں کے بارے میں اس کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے یہ ان کو حق نہیں دیا جا سکتا کہ ناشاہستہ تنس کریں تذہیق کریں زوبانی جملے بولیں اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی امانداری سے بات کریں اور امانداری سے یہ بھی بتائیں کہ وہ جو فیزیشن ہیں تو ان کا کیا کنٹیبیوشن ہے شعبے میں اپنا اپنے شعبے میں پہلے کام کر کے آئیں پھر آکی اکبال کا بھی احتساب کر لیں پہلے اپنا احتساب کرا لیں ایسا تکریں سر وہ اپنا احتساب کس سے کروائیں ہمارے تو بہت سارے سائنٹس بہت بے وقوب بن سر ایک منٹ سن لیجیے سر گزارش سن لیجیے کہ پرویز اوت بھائی نے جب وہ ایک صاحب آئے تھے وقار صاحب وہ چلا رہے تھے پانی سے گاڑی ہمارے کتنے سائنٹس جو تھے وہ بے وقوب بن گئے بڑے بڑے نامی گرامی سائنس دا ہاں جی ہو سکتا ہے پرویز was one of those جو تین چار سائنٹس تھے جنہوں نے کہا کہ یہ فراڈ کر رہا ہے سر میں نے آپ کو بلکل نہیں ڈانٹا میں نے سر آپ سے یہی پوچھا تھا آپ نے کہا جی کہ قائد عظم پر تنقید نہیں ہونی چاہیے میں جب مولانا مودودی کی تنقید پیش کی تو پھر آپ نے کہ نہیں میرا یہ موضوع نہیں ہے اس لئے کہ وہ ان کے ہم اثر ہیں ان کا مقام اور مرتبہ اور ہے دیکھیں یہ آپ کی مسلم لیگ پر لوگ موجود تھے جنہوں قائد عظم کے ساتھ بحث مواحصہ کیا ان پر تنقید کی ان کے ہم اثر چاہیے سر اس طرح تو مولانا احمد رضا خان بریل وی نے یہ کہا کہ یہ جو دیو بندی ہیں انہوں نے ناشاہستہ باتیں کی ہیں پیغمبر اسلام کے بارے میں تو اس کا تو کوئی انڈ نہیں ہے سر انہوں نے سب کو کہا یہ گستاخ ہیں یہ کافر ہیں ایک بندے کو شاہستہ تنقید لگتی ہے دوسرے کو وہ لگے گی ناشاہستہ بات تو کرنے دے نا آپ پھر تنقید کریں ان پہ بھی ان سے یہ بھی پوچھیں کہ جی فیزکس میں آپ نے کیا تیر مارا ہے پرویز زود بھائی سے جو بڑے فیزیسسسٹ ہیں وہ کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں یہ بھی بات آنی چاہیے جو محبے وطن فیزیسسٹ ہیں ان کی بھی ہمیں اچیومنٹس بتا دیجئے انہوں نے کیا تیر مارا ہے اب تک پر اپنا لیاکس صاحب آپ بڑی دیر سے خاموش ہیں آپ بتائیے سر کیا کہتے ہیں کیا ایک ہیرو کے اوپر تنقید صرف اس کا ہم کار نہیں کر رہے وہ کہتے ہیں کہ ہم اثر کی تنقید اس کا انداز دوسرا ہے اور اس کے دوسرے سیاک و سباک میں لینا چاہیے میرا خیال ہے کہ تنقید کا جو آپ بعد میں آنے والے ہوں سب کوئی تنقید کا حق ہے اور جو تنقید کر رہا اس کو اب خود پر بھی کتاب پڑھی ہے جو مولولا محدودی کے بیٹھے نے لکھی ہے اور اس میں جماعت اسلامی کو انہوں نے ادھیر کے رکھ دیا ہے اور وہ بزار میں بڑی بکھ رہی ہے کتاب اس وقت اس لیے تنقید سے میرا خیال ہے کہ فاروق صاحب بھی انکار نہیں کر رہے وہ تنقید کے انداز سے اخلاف کر رہے ہیں ان کا خیال ہے کہ پرویز ہوت بھائی کا انداز درست نہیں ہے اور وہ علمی تنقید کے حق میں ہے وہ کہتے ہیں کہ مہم نہیں چلانے چاہیے میں ان کے لیے ایک بات کرتا ہوں کہ علامہ اقبال پہ بہت سال پہلے ایک کتاب شکری اقبال کا علم برتحال ہو گئی اور کہا کہ یہ کتاب کیوں چپی حالان کہ وہ فنون میں کس طور چپی تھی کتاب اور پھر وہ ایک کلیکشن کی صورت میں مشتمع ہو کے کتاب چپی اور آج پہ اس کتاب کو ریکنگ نائزی نہیں کیا جاتا اس کے بعد جو جاوید اقبال کی کتاب زندہ رود اس کو کہنی پڑھایا جاتا اور اس کو اہون بھی نہیں کیا جاتا کہ یہ علامہ اقبال پر کتاب ہو سکتی ہے انہوں نے کہا کہ اس پہ کام بھی کر سکتا ہے اس لئے فاروق صاحب ہمارے علمی تنقید کو بھی خوش آمدید نہیں کہا جاتا آپ کہتے نہیں علمی تنقید کو بھی جو ہے اس پر نرازی کا اظہار کیا جاتا ہے چاہے وہ جناہ پہ ہو چاہے وہ علامہ اقبال پہ ہو اور چاہے کسی دوسری شخصیت پہ ہو آپ بھٹو پہ تنقید نہیں کر سکتے پیپل پارٹی والے ایک دم آپ کے اوپر چھپٹ پڑیں گے کہ بھٹو کو بات کرتے ہیں یہ کیا بات ہو یا آپ نواز شریف پہ بات کریں گے تو نون لیگ آ جائیں گے عمران خان کے بات کریں گے تو تحریک انصاف والے آ جائیں گے اس لیے میرا خیال ہے کہ ہم کو تنقید کے حوالے سے ہر بندے کو تنقید کرنے کا حق ہے لیکن ریشنل ہونی چاہیے علمی ہونی چاہیے اور اس میں شاہستکی ہونی چاہیے سٹینل والپرٹ جو ہے وہ تو ایک سیریس ایکیڈیمک تھا سیریس پروفیسر تھا اس نے جناس صاحب کی بایوگرافی لکھی ہے وہ کتنا عرصہ پاکستان میں بین رہی ہمیں ہمیں تھوڑا سا اپنا ترکیدی جائزہ بھی لینا چاہیے اور جماعت اسلامی سے مولانا مودودی سے کہ انہوں نے تحریک پاکستان پہ اور بانی پاکستان پہ ناشاہستہ تنقید کی ہے ایک شرارت سوج رہی ہے شکیل صاحب اگر آپ کی اجازت ہوتے میں کہوں شرارت یہ ہے کہ مولانا مودودی کی تنقید کا اجازم پر اتنی ویلیڈ تھی تو ان کی باقی باتیں بھی آپ مان جماعت اسلامی میں چلے جائے جماعت اسلامی میں کیا مولانا مودودی کی ایک بات سے متفق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میں ان کی ہر بات سے متفق ہو گیا تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی اگر ہو سکتا ہے مجھے بھٹو صاحب کی ایک بات کسی بھی بندے کی کوئی بات آپ کو ہو سکتا ہے پسند ہو کسی سے آپ ڈسیگری بھی کر سکتے ہیں تو آپ کو کسی کا غلام نہیں ہونا چاہیے کہ جی اس بندے کا میں غلام ہو گیا ہوں اس کی ہر بات کی میں نے تائید کرنی ہے اور اس بندے کا میں مخالف ہوں اس کی میں نے ہر بات کنڈیم کرنا ہے کسی کا غلام بھی نہیں ہونا چاہیے کسی کا دشمن بھی نہیں ہونا چاہیے لیکن جو قومی مسلمات ہوتی ہیں ان کا اعترام کرنا چاہیے سر قومی مسلمات جو ہیں کیا وہ بدلتی رہتی ہیں یا وہ مستقل ہیں اور قومی مسلمات سر تائین کون کرتا ہے قومی مسلمات کا یہ تائین کرنے کے لیے کہ اقبال اور قائد مسلمات ہیں اس کے لیے کمیشن بھی ٹھانا پڑے گا سر مسلمات میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی تو قومی نظریہ بھی شامل ہے مسلمات میں سر سید بھی شامل ہیں مسلمات میں لمبی بھی ہو سکتی ہے مسلم لی یہ بحث برائے بحث ہے اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے مسلمات ہر آدمی کے ذہن میں واضح ہوتی ہیں اور شاہستگی کے ساتھ چیزیں تیہ کی جا سکتی ہیں لیکن اگر ماننا نہ ہو تو پھر آدمی بات میں سے بات نکالتا چلا جاتا بشمار باتیں کہی جا سکتی تو سر اس طرح تو ہر ملک کی مسلمات ہوتی ہیں نا تو کیا انڈیا میں نہرو پہ گاندی پہ کرٹسیزم نہیں ہوتا کیا واشنگٹن پہ اور ابراہم لنکن پہ امریکہ میں کرٹسیزم نہیں ہوتا کیا نوم چومسکی جو ہے وہ امریکہ کی مسلمات پہ کرٹسیزم کرتا ہے کیا برطانیہ کی مسلمات پہ تنقید کی آپ سیکرڈ کاؤز نہ بنائیں آپ تنقید ہونے دیں اگر آپ کو تنقید پسند نہیں آپ اوپر تنقید کر دیں تو آپ جب پہرے بٹھائیں گے تو آپ جمہوری معاشرہ نہیں بیلڈ کر سکتے شکیل صاحب بات یہ ہے کہ آپ نے قید اعظم پہ حملہ کیا اور آپ نے ایس پاکستان کو علیہ بہت کیا اعظم سب سے زیادہ اس پہ مظلوم ہے نا ایس پاکستان کے سارے معاملات میں ہم بہت سارے معاملات پر دسیں گوے لوگ ہیں بہت سارے ہمارے زخم ہیں بہت کی سٹیٹ اگر مضبوط ہو جائے اندر سے آپ کے مسائل ہیں جن کی وجہ سے آپ کوٹ کوٹ کا شکار ہوتے رہتے ہیں وہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں تو یہ چیزیں ناربل ہو جائیں گی اور اگر چیزیں ناربل نہیں ہوگی چیزیں ٹھیک نہیں ہوگی تو آپ کی یہ ساری چیزیں ناربل نہیں ہوگی اور پھر آپ حساس ہی رہیں گے آپ موازنہ کر رہے ہیں امریکہ کے ساتھ امریکہ کی ریاست کو کیا خطرہ ہے جیسے ہماری ریاست کو خطرہ ہوتا ہے جیسے ہماری ریاست آدھی ٹوٹ جاتی ہے ایسا کوئی وہاں چانس ہے ایسا نہیں ہے تو لہٰذا ہماری حساسیت کے بہت ساری وجوہات ہیں اس میں نفسیاتی بھی ہیں تاریخی بھی ہیں بہت ساری وجوہات ہیں تو جب آپ یہ معاملات ٹھیک ہوں گے تو چیزیں نارملائز ہو جائیں گی لیکن یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی ہوت بھائی اٹھے اور اکبال کا مزاق بھزکہ اڑھانا شروع کر دے یا کوئی اور اٹھے جو دل میں آتا کہنا شروع کر دے تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے اس سے چیزیں پھگڑیں گی اور اس طرح کے طرزی عمل سے فساد کا شکار ہو جاتی ہیں فساد سے بچنا ہے ہمیں ایک دوسرے کا اعترام کرنا چاہیے یہ کام نہیں کرنا چاہیے ہیرو نہیں کر لیا ہود بھائی کو ہیرو ہے نا شکیل صاحب نہیں وہ کچھ زیادہ فوکس کر لیا سر میں ہیرو نہیں مانتا ان کو لیکن میں کہتا ہوں کہ ان کو بات کرنے کا حق ہے اگر وہ بات خلط کرتے ہیں اس پہ تنقید کریں لیکن خدا رہا یہ پابندیاں نہ لگائیں کہ انہوں نے مسلمات یہاں رک جائیں آپ ہود بھائی نے اقبال پر تنقید کی آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی میں اقبال پر تنقید کی آپ ڈیڑھ گھنٹے سے میرا اعتصاب کر رہے ہیں سر میں اس لیے کر رہا ہوں میں نے آپ سے بلکل دوسرے خبریں نہیں بنای یہ اٹمی پروگرام وغیرہ کی نہیں بنای سر یہ بنیاد بات ہے پرویز ہود بوائی نے یہ چیز ابھی ایک ویڈیو میں اپنی ایکسپلین کی اس میں ایک یو خان کا خط بھی شامل تھا آپ ماشاءالللہ باخبر صحافی ہیں وہ ویڈیو ضرور دیکھئے اور سر مشرقی پاکستان کی آپ نے بات کی مشرقی پاکستان پہ بھی ہم سچ نہیں بولتے اپنی نسل سے آپ میں اتنا بھی حوصلہ نہیں ہے کہ مشرقی پاکستان کا ہی سبق سیکھا ہوتا آج پاکستان کے حالات بہت بہتر ہوتے خدارہ ان کو حساسیت کو تھوڑا سا کم کی جیے اور ریالیزم کی طرف آئیے تنقید کی طرف آئیے تنقید سے کوئی ملک نہیں ٹوٹتا تنقید پہ پابندی لگانے سے ملکوں کو نقصان ہوتا ہے جی لیاکس آپ اینی فائنل ورڈز میرا آپ سے جا آپ نے تو بہت فوکس کر دیا پرویز ہوت بھائی کو میرا خیالہ کہ آج کا موضوع نہیں تھا ویسے تنقید والی بات درست ہے اور تنقید ضرور ہونی چاہیے اور شایستگی سے ہونی چاہیے اور اس کا انداز تذہیق امیز نہیں ہونا چاہیے میرا خیالہ تنقید سے تو کہیں بھی فاروق صاحب نے بھی نہیں کیا وہ تو اس کی سٹائل پہ کر رہے ہیں ویسے پرویز ہوت بھائی نے تنقید کیا اس پر جوابی تنقید بھی ہو سکتی ہے اس لئے یہ کسی کوئی اتراز نہیں ہونا چاہیے مسلمات والی بات سے میں متفق نہیں ہوں فاروق صاحب کی بات سے مسلمات ہوتے ہیں مسلمات ان کو ماننا چاہیے جو عوام کے حق میں ہیں ایسے مسلمات جو عوام کے اجنمائی مفاد کے خلاف ہیں ان کو مسلمات نہیں ماننا چاہیے اور ہمیں تنقید ایک سوال کرو آپ سے آپ نے کہا کہ مسلمات وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں تو کیا ایک سو سال گزرنے کے بعد پاکستان کا بانی بدل جائے گا ماضی کے بارے میں ہمارا نکتہ نظر بدل جائے نہیں پاکستان کا بانی بدل جائے جو ماضی کے بارے میں نکتہ نظر 47 میں تھا وہ 2021 میں نہیں وہ نسل ہی نہیں نہیں فاروق صاحب سوال دوسرا کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ سو سال بعد بانی پاکستان بدل جائیں گے کہ بانی پاکستان کون تھے بنگلہ دیش میں مشرقی پاکستان کے بانی قائدی اظم محمد علی جنات لیکن 71 کے بانی پاکستان پاکستان بانی بانی نہیں دوسو سال آب آنے والے لوگ ڈیسائن کریں کہ ان کے مسلمات کیا ہوں گے یہ میں نہیں کر لیکنی دوسو سال کے بعد لوگ تیہ کریں گے کہ اس ملک کو پرویز بھائی نے بنایا نہیں میں نہیں کہہ رہا یہ آپ کہہ رہے ہیں میں نہیں کہ رہا میں نے نہیں یہ کہ اگر پاکستان ہوگا تو لوگ اشارہ جو ہیں ہسٹری کیا ہے ہسٹری یہ ہے کہ دنیا کا اس کائنات کا پہلا آدم تھا نیل آرم سٹانگ پہلا آدمی تھا جس نے چاند پہ قدم رکھا ٹھیک ہے اور سعودی یا کیا تھا اس کا یہ ہسٹری ہے کہ وہ انہوں نے چلائی اور یہ بھی ہسٹری ہے کہ پاکستان قائد آزم محمد علی جنہ نے بنایا وہی ہمیشہ اس کے بانے نہیں رہیں گے اور اس ملک کے پاپ کا مرتبہ ہمیشہ انہیں حاصل رہے گا اور اگر ان کے مرتبے کو کو گھٹانے کی کوشش کرے گا تو ہم ظاہر ایک پروٹیسٹ کرے گے اسے پسند نہیں کرے گے تو کیا قائد آزم محمد علی شخصیت اور ان کی سیاست کا کریٹیکل ایگزیمن کیا جا سکتا ہے یہ تو آپ کہا کہ تاریخ حقائق بدل دے گی تو میں لوگ اپنی جب ان کی کریٹیکل انڈسٹیننگ ڈیویلپ ہے یا ایک دوسرے سیاہ سباق میں تو اگزیمن کریں گے ان کے نا وہ مختلف نتائج پر اخذ کر دیں ان کی شخصیت کے بارے میں جو زبان درازی کرتے ہیں یہ تو وہ تو مسلمان نہیں تھے پاکستان کے بارے میں اگر مسلمان تھا یا نہیں یہ کسی کو حق نہیں فاروق صاحب ایک ارز کروں میں گزارش ابھی ہماری بہت بڑی ہسٹورین ہے جن کو ڈاکٹر ملیہ لودی نے جو ہماری امبیسیڈر تھی یو این میں انہوں نے یہ کہا کہ آئیشہ جلال is the greatest historian produced by پاکستان اور آئیشہ جلال کیا کہتی ہے کہ جنا did not want partition یہ تو نہروں نے create کیا یہ پاکستان نہروں نے partition کروائی تو سیکھ اس طرح کے نکتہ نظر ہیں ایک سیکھ ایک سیکھ آئیشہ جلال نے یہ کو نیا انکشاف نہیں کیا ہے اور اس سے پہلے جماعت کی کلاس میں یہ پڑھا ہے اور میں ٹار سکون پر پڑھنے والا آدمی ہوں میں کوئی آکس ووڈ کی کتاب نہیں پڑھی ہیں یہ بات میں آٹھ جماعت پر پڑھ چکا ہوں کہ پاکستان انہوں نے یہ بات کہی اور انہوں نے جو پلان پیش کیا تھا وہ کانگریس نہیں بانا نہیں بانا تو باپس تقسیم پہ آگئے اس پہ کیا بات ہے فاروق صاحب کیبنٹ مشن پلان کی بات کر رہے ہیں یہ کوئی آیشہ جلال نے انتشاف کیا ایسی تو کوئی بات تھی میرا خیال ہے کہ باہر لمبی ہو جائے گی فاروق صاحب جس پہ اور بہر لمبی بات پہلے ہی ہو گئی ہے اور اس کو سمیٹ نا چاہیے سر فاروق صاحب سے کئی آنے چاہیے ہیسٹری کے بارے میں بھی مختلف نکتہ نظر ہیں جیسے میں نے بھی کہا کہ انہوں نے آئیشہ جلال نے نکتہ نظر دیا جس وان سنگ نے نکتہ نظر دیا تو مختلف نکتہ نظر آنے چاہیے اور اگر آپ اس سے اختلاف کرتے ہیں تو آپ اس کی تردید کر دیں تو بارال میرا خیال بہت وقت ہو گیا ہے تو فاروق صاحب اگر آپ نے یہ کہا کہ آئیشہ جلال نے کوئی انکشاف نہیں کیا میں تو اپنے بس پر میں پڑھ چکا سر پھر اس کا مطلب یہ ہے فاروق صاحب بی بی سی پہ کل لکھیں گے اس کے بارے میں اگر یہ بہت درست ہے جنا صاحب اور یہ نہرو نے کروائی تو کیا ہمیں پھر اپنی کتابوں میں یہ لکھنا چاہیے کہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے تو آپ آج سے یہ کریں اور تحریک چلائیں کہ نوٹ پہ نہرو کی تصویر لگا دیں دیکھیں چیزوں کو ان کے تناظر میں لینا چاہیے قائد اعظم نے ایک یعنی آپ اس کو کیا کہیں نروز کی پولیٹکس تھی اس پہ کبھی ایک بات ہو رہی تھی کبھی دوسری بات ہو رہی تھی مختلف option سامنے آ رہے تھے ٹھیک ہے قائد جب اب اس کی detail پڑھ کے بیٹنا پڑے گا نا وہ اب میرے سامنے دوسری چیزیں نہیں کر رہے کیونکہ یہ بہت ایک دوسری کہ وہ ایک پولیٹکس ہو رہی تھی اس پولیٹکس نے پتہ پھینک دیا وہ اس پتے نہیں تھے اور یہ بات سمجھ تھی یہ بات ہو گئی شایستگی کے دائرے میں آتا ہے کہ پتیان لیڈرشپ تھی میں تو اپنے لیڈرشپ کے بارے میں پاکستان کے اندر میں نے بہت کیا آپ کے بارے میں لیکن انترا رویہ بہت تک تک کانگریس کا بارے لگے اس کی اس کی وجہ سے بڑے نقصان ہوئے پورے سب کانٹینٹ کو بہت نقص ہو اس کے لیے لیکن یہ بہت بہت طویل ہو گئی گیا بہت طویل ہو گئی اچھا سر یہ اگر آپ کی بات مان لی جائے کہ گاندی نہرو اور آزاد جو تھے وہ بدیانت تھے تو آج کل تو ہمارا نیریٹیو یہ بن رہا ہے کہ یہ انڈیا کا جو آج کا انڈیا ہے یہ نہرو اور گاندھی کا انڈیا نہیں ہے تو اب تو ہمیں گاندھی اور نہرو اچھے لگنا شروع ہو گئی ہے تو بہرحال میرا خیال ہے کہ بہت آپ لوگوں نے مجھے وقت دیا میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں پھر کسی وقت اقتدار میں آگئے تو اس کے بارے میں اسی طرح جبلے آپ سننے کو ملے جیسے آج کل ملتے رہے ہیں یہی میرا پوائنٹ ہے کہ جب کانگرس گورنمنٹ میں تھی اس وقت بھی یہی ہم کہتے تھے بھٹو صاحب نے 68 میں کہا تھا کہ ایک ایک گاندی اور نہرو اچھا لگنا شروع ہو گئے ہیں